نہیں تھی اس میں کسی کی خلاف وردی کی ہے صرف یہ کہا یہ حکومت کی خلاف بات کرتی ہیں اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں تو یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے بفادار ہونے والی بات ہے چیرمن نیب کو نوکری چاہیے نوکری بڑھانی ہے آج کوشش یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہو اور حکومت کی بات کریں اور ریاستی اداروں کی بات کریں یہ نیب کی حقیقت آج ملک کے عوام کے سامنے آیاں ہو چکی ہے یہ اتصاب کا ادارہ نہیں ہے یہ سیاسی وفاداریاں توڑنے کا ادارہ ہے یہ انتقام کا ادارہ ہے یہ سیاست کھیلنے کا ادارہ ہے اس پریٹیشن سے جتنی نیب کی حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے آیاں ہوئی ہے کسی اور پریٹیشن میں نہیں ہوئی پھر جو ایک اور بات لکھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے نیب کو نیب کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی ہے یعنی اوور آگ اللہ سے سمال ہوا ہے کہ ان پر حاوی ہونے کی کوشش کی ہے یہ بھی پاکستان کی تاریخی پہلی بات ہے کہ وہ ادارہ جو پورے پاکستان کو ٹررائز کر رہا ہے جس نے حکومت کو مفلوج کیا ہوا ہے آج مریم نواز صاحبہ نے ان کو مفلوج کیا ہے یہ بھی الزام لگایا گیا جو بات ہوئی تھی آٹھ سے آٹھ مہینے پہلے آٹھ مہینے اس کا خیال نہیں آیا جب مریم نواز صاحبہ پیشی کے لیے آ رہی تھی اور پلیس کے اہلکار پنجاب پلیس کے اہلکار ان پر حملہ آور ہوئے بولٹ پروف گاڑی کو توڑا گیا وہ بات آج آٹھ مہینے بعد نیب کو یاد آئی ہے تو ہماری گزارش یہ ہوگی کہ نیب ان پلیس کے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرے جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کا راستہ روکا نیب میں نہیں آنے دیا اور ان کی گاڑی پر حملہ آور ہوئے تو تین سو سات کا پرچہ درج کیا جائے پھر بات بنے گی یہ سارے تباشے صرف زبان بندی کے لیے ہیں یہ حرسان کرنے کی ایک کوشش ہے یہ درانے اور دھمکانے کی کوشش ہے جب کیسوں میں کوشش نہ ملا تو آج یہ ملک کی بدقسمتی ہے یہ عدل کے نظام کی بدقسمتی ہے کہ ادالتوں کو استعمال کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ادالتوں کے ذریعے آج جو سیاسی زبان بندی ہے وہ کی جائے ہمیں اس میں اور کوئی بات نظر نہیں آتی آج صرف ایک بات نظر آتی ہے کہ جب دلیل سے کچھ نہ ملا جب شہادت کوئی نہ ملی جب کیس نہ چل سکا تو پھر اس قسم کی پیٹیشنز کر کے اور یہ درانے سے کہ آپ کی بیل کینسل ہو جائے گی جس کا کوئی پریسیڈنس کوئی نظیر پاکستان کی قانونی تاریخ میں نہیں ہے آج یہ کوشش نیب اور نیب کا چیئرمن کر رہا ہے ان حضرات کو کل جواب دے ہونا پڑے گا ہماری توقع یہ ہے کہ ادالت جو ہے اس فریولس پیٹیشن کو ادالت کا وقت ضائع کرنے پر نیب کو اس پیٹیشن کو بھی واپس کرے گا اور نیب کو فائن بھی کرے گا یہ ملک کا قانون ہے اگر کوئی شخص کوئی ادارہ ادالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کر کریں جو کہ اس پیٹیشن بڑا کلیر ہے کہ صرف ادالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش ہے اور اس ملک ایک شہری کو حراصان کرنے کی کوشش ہے اس کی زبان بندی کی کوشش ہے اس کا آئینی حق سے اس کو بحروم کرنے کی کوشش ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ نیب یہاں سے فائن دے کر گھر جائے گا جس طرح یہی نیب جو ہے براؤڈ شیٹ کے اندر فائن دے کر گھر آیا تھا یہاں پر بھی فائن دے کر گھر جائے گا جب کوئی اور حل نہ ملا جب سیاست نہ دب سکی جب الیکشن میں شکاست ہوئی جب سینٹ الیکشن میں شکاست ہوئی جب سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں شکاست ہوئی تو پھر یہی ایک وقت نکالا ایک طریقہ نکالا گیا اس گھٹی گھٹیا حرکت کے ذریعے کہ نیب آج ملک میں سیاست کرنے پر مجبور ہے ملک میں سیاست کا فرنٹ لائن کھلاڑی ہے آج انہا حکومت کی کوشش ہے حکومت نیب کی پیچھے کھڑا ہو کر آج سیاست کرنا چاہتی ہے تو یہ مشرف نے بڑی کوشش کی تھی نیب کے ذریعے سیاست کرنے تھی وہ بھی ناکام رہا تھا آج یہ حکومت تو پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے آج نیب کی حقیقت بھی سب کے سامنے ہے کہ نیب کا صرف ایک مقصد رہ گیا ہے ملک کے اندر کہ سیاست کھیلی جائے سیاستدانوں کا دبایا جائے ووٹ توڑے جائیں اب ووٹ بھی نہیں ٹوٹتے اب تو بعد یہاں پر پہنچ گئے ووٹ بھی نہیں ٹوٹتے نیب سے تو آج جو حقائق ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ ایک زبان بندی کی کوشش ہے اور آئینی حق سے محروم کرنے کی کوشش ہے یہ صرف مریم نواز صاحبہ کی زبان بندی کی کوشش ہے اور انشاءاللہ وہ حق کی بات کرتی رہیں گی مسلم لیگ نون حق کی بات کرتی رہے گی نہ ہم کیسوں سے گبراتے ہیں نہ ہم نیب سے گبراتے ہیں نہ ہم جیلوں سے گبراتے ہیں ہم نے حق کی بات کرنی ہے ملک میں آئین کی بات کرنی ہے ملک میں قانون کی بالدستی کی بات کرنی ہے ہمیں ان اداروں سے جن کو حکومت کی خرب اور رویے کی کرپشن نظر نہیں آتی لیکن اپنا وقت اس قسم کی فریونس پیٹیشنز پر جن کے کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی نظیر نہیں ہے قانون میں ان میں ضائع کرتے ہیں ان اداروں کا اعتصاب بھی انشاءاللہ ہوگا اعتصاب کے ادارے اعتصاب سے بالاتر نہیں ہوتے یہ بات جتنی جلدی چیرمن نیب کو سمجھ آ جائے نیب کے ادارے کو سمجھ آ جائے تو بہتر ہوگا اور ہمیں پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ لاور ہائی کورٹ اس پیٹیشن کو ڈسمس کر کے نیب کو فائن کر کے قانون اور آئین کو والا دست رکھے جائے جائے جی تو اس وعال بھائی صاحب یہ بتائیے کہا کہ گزشتہ روز نیب محمد نواز شنیف صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر مریم نواز صاحبہ کو کچھ بھی ہوتا ہے تو عمران خان کے ساتھ ساتھ کمر جویت باجبہ بی جی آئی ایس آئی فیض عبید اور جنرل عرفان ملک کے اوپر بھی ہم مقدمہ درد کروائیں گے آپ نے یہ کہا تھا جب آپ کے رہنواز صاحب بیٹھے ہوئے تھے آپ کے گھر پہ آپ نے کہا تھا ہم اداروں کے جو لوگ ہیں ان کے نام نہیں لیتے نام لینا مقصود نہیں ہے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ سائٹ پر ہو جائیں تو آپ کے قائد تو نام سریعام لے رہے ہیں باہر بیٹھ کے وہ ادھر آ کر کیوں نہیں یہ تمام باتیں کرتے اور دوسرا اگر ان کو یہ شک ہے یا ان کو اگر کوئی خطر ہے تو وہ ادھر آ کر کیوں نہیں فارضت کرتے اگر کوئی ایسی ویڈیو میں نے نہیں دیکھی اگر آپ کے بس ہے تو نشر کر دیں میں اس کا جواب دے دوں گا میں نے ابھی بتایا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نیب کا اس بات سے نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف بات کرے یا نہ کرے یا کسی ادارے کے خلاف بات کرے یا نہ کرے وہ ادارہ خود اپنا دفاع کر سکتا ہے تو نیب کے پاس کہاں سے یہ ان کے پاس دمیداری آ گئی کہ انہیں حکومت کا دفاع کرنا شروع کر دیا ہے یہ ان کی پیٹیشن میں لکھا ہے پیٹیشن پڑھ لیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ نیب حکومت گھٹ جوڑ جو ہے یہ نہیں چلے گا آج نیب کا واحد مقصد ملک میں سیاست کرنا ہے سیاست دانوں کو دبانا ہے ان کی حد تک کرنا ہے یہ معاملات عوام سمجھ چکے ہیں سمجھتے ہیں اور یہ ان کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان حضرات کا حشر جو آج ملک کے اداروں کو تباہ کرنے ہیں جو ملک میں سیاست کو تباہ کرنے ہیں جو لوگوں کی حد تک کرنے ہیں ان کا انجام بھی آپ کے سامنے آئے گا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے جو ہدایات تھیں ووٹ کے اوپر نشان لگانے کی ان کو پڑھ لیں میری ہدایات نہیں ہیں وہ اسی سینٹ کی دائیات ہیں ملک میں الیکشن کا قانون دیکھ لیں ملک میں سبریم کورٹ کے فیصلے دیکھ لیں اس ڈبے کے اندر جہاں بھی آپ مور لگائیں وہ صحیح ووٹ ہوتا ہے یہ ساری کاربائی جو پریزیڈنگ افسر اس ملک کے صدر نے مقرر کیا جو کل پی ٹی آئی کے بنچز پر بیٹھا ہوا تھا جو خود ایک قانون دان ہے وہ بھی نیب کے چیئرمن کی طرح آج ان کی بھی آنکھیں بند ہیں نہ ان کو قانون نظر آتا ہے نہ ان کو ضابطیں نظر آتے ہیں نہ ان کو رولز نظر آتے ہیں اور جس جگہ پر وہ بیٹھے تھے اس کے نیچے جو ہدایات لگی ہوئی ہیں وہ بھی نہیں پڑ سکے یہ بدنصیبی ہے چلیں ٹھینکیو جی نظر آتے ہیں موسیقی